موسیقی موسیقی واسطو میں جب میں آپ کو دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ واسطو بیکتی کا ملیانکن کیول اس کی ساریک بناور سے ہی نہیں ہو سکتی بلکہ اس کی سوچ اس کی بدھیمتہ اس کے بیویک اور اس کے ساہت سے اس کی پہچان بنتی ہے اور بھارت تو اس معاملے میں دنیا کے اندر تو اس پرکار کے نیک ادھارن ہے جب بھلے ہی ساریک روپ سے کنھی کارنوں سے اپنے کو سکسم نہ مانتا رہا ہو لیکن اس کی بدھیمتہ نے اس کے بیویک نے اس کے ساحس نے اسے دنیا کے سامنے ایک آدرس کی روپ میں پرستط کیا اور بھارت تو اس کا ادھارن ہے ہم جب بھارت کی رشی پرمپرا کی بات کرتے ہیں تو سب کا دھیان سہسا ہی رشتی اشتہ وکر کی اور جاتا ہے مدیکال میں بھکتیکال کے ایک مہاں کبھی ہوئے تھے سورداس ان کی رشناؤں سے کون ایسا بھارتی ہوگا اور ہندی ساہت دیکھا کہ میں روچی رکھنے والا کون ایسا بھارتی ہوگا جو مہا کبھی تلسی داس مہا کبھی سورداس سے ویبوت نہ ہوا ہو اور آپ نے دیکھا ہوگا جب سور اور تلسی کی بھکتیکالین رشناؤں کی ہم تلنا کرتے ہیں تو ہمیں کہیں بھی سورداس ایسا نہیں لگتا ہے کہ وہاں جنو سے دشتیباد ہیت رہے ہوں ان کی رشنائیں ہمیں ایک نئی دشا دے دیتی ہیں اور مطروں یہی نہیں ہم لوگوں نے دنیا کے ابھی حالی میں جن کا شریر سانتو ہوا ہے دیوانگت ہوئے ہیں پرسید بھوتک ویجیانی اسٹیفن ہاکنگ کے بارے میں کون نہیں جانتا ہے برمانڈ کے رہش کے بارے میں ان کی جو تھیوری ہے پوری دنیا اس کا لوہہ مانتی ہے انہیں ایک ایسے ادھرن ہے جہاں پر دیوانگ جنو نے اپنی پرتبہ کو اپنی بدھیمتہ کا لوہہ دیس اور دنیا کے سامنے منوا کر کے اپنی اس اسیم ارجا کو سب کے سامنے اس کی الگ چھاپ چھوڑی ہے اور یہ ہم سب کا سو بھاگیا ہے کہ ہم تو دنیا کی سب سے اربرا بھومی اتر پردیس میں ہم سب کو جنم لینے اور ڈاکٹر سکونتلا مصرہ بشو دیالے کے ساتھ جڑنے کا سو بھاگیا آپ سب کو پرابط ہوئا ہے اتر پردیس دیس کا سب سے ارجاوان پردیس ہے اسیم پرتبہ ارجا اتر پردیس کے پاس ہے اس کی اس ارجا اور پرتبہ کو جس نے بھی جانا ہے اس نے اتر پردیس کے لئے جو بھی یوگدان کیا ہے اس کا پرتفل اسے اوس سے پرابط ہوا ہے کیونکہ پرکرتے اور پرماتما کا اسیم بردان اتر پردیس پر ہے اور پرکرتے اور پرماتما کے اس اسیم بردان کے ساتھ جو بھی جڑے گا وہ یہ سسی ہو جائے گا اور یہ اتر پردیس کے اندر جڑا ہے تو اتر پردیس میں استد ڈاکٹر سکونتلا مصلا راستی پرنرواز بشو ویدیالے یہاں بشو ویدیالے بھی اپنے آپ میں ایک ماتر بشو ویدیالے ہے جو دنیا کے اندر دیبیانگ جنوں کے پرنرواز کے لئے پوری مجبوطی کے ساتھ کارے کر رہا ہے سب سے بڑی خوبی یہ کہ بشو ویدیالے میں آدھے بچے دیبیانگ جن ہیں اور آدھے سامان بچے ہیں دونوں آپس میں ایک ساتھ مل کر کے جب کارے کرتے ہیں ایک بہتر سمن وی اور سمباد ایک دوسرے کی ارجا کا سپرن اور سپندن بشو ویدیالے کو ایک نئی اونچائی کی اور لے جارہ کی ابھی نو یوجنہ ہماری سرکار نے بکت ورس پرارم کی تھی یعنی ابھی اس یوجنہ کو پرارم ہوئے چھے مینے بھی نہیں ہوئے اور آج ہم آڈ سو سی بچوں کو اکیلے ڈاکٹر سکونتلا مصرا پنرواز ویشو ویدیالے میں ہی ٹیبلٹ سمارٹ فون کا بطرن کرنے جا رہے اور مجھے بتاتے ہوئے پرسند ہے کہ اکیلے لکھنوں میں اب تک ہم لوگوں نے ایک لاکھ چھے ہزار ایک سو ایک سو سمارٹ فون اور ٹیبلٹ اپلبد کروائے ہیں جس میں سے جو بطر ہوئے ہیں سمارٹ فون چوالیس ہزار سات سو بیس بطر اور آج اکیلے اس بشوویدیالے میں آٹ سو بچوں کو یہ سو بیدھا یہاں پر اپلبد ہو رہی جس میں آٹ سو اٹھاون کو یہاں پر بتری ہو رہا ہے اٹھاون کو ہم لوگوں نے ایک آنا بشوویدیالے میں جب کارک کرم کا سبح رمب کیا تھا اس سمیں اس بشوویدیالے سے بھی دس بچوں کو یہ سو ویدھا وہاں پر اپلبد کروائی گئی تھی پردھان منطری جی کی اس منصہ کو دیجٹل انڈیا کی اس منصہ کو پورا کرنے کے دلیسے سے ہم لوگ اس کارکرم کے ساتھ جڑے ہیں اور ہم لوگوں نے صدی کی سب سے بڑی مہماری کرونا کے دوران اس سمسیہ کو دیکھا تھا بہت نزدیک سے محسوس کیا اس سے پرحاویت کوئی ایک چھتر ہوا ہے تو چھتر سکسا کا ہر ایک چھتر پر پر پڑا بہت سارے لوگوں نے اپنے پریوجنوں کو کھویا ہے بہت کچھ عرض بیوستہ پر اس کا اثر برا اثر بھی پڑا لیکن جو سرواتھ پر چھتر میں سے ایک تھا اس میں سکسا کا چھتر بھی سرواتھ پر سکول ہی سکسا پر پر بہت ہوئی کالیجز کی سکسا پر بہت ہوئی تکنیق کی سکسا پر بہت ہوئی پر پر اور ان سکتیوں میں ہم لوگوں نے پر بہت کی آن لین ایڈوکیشن ہو لیکن کتنے بچے ایسے ہیں جن کے پاس سمارٹ فون خریدنے کی چھمتا نہیں تھی ٹیبلٹ خریدنے کی چھمتا نہیں تھی اور اس جس سے اس حاصل نے تیع کیا کہ ہم پردیس کے ایک کروڑ بچوں کو سمارٹ فون اور ٹیبلٹ اپلبد کرائیں گے اور اسی کرم میں اتر پردیس کے اندر ید دستر پر ایک کار پرارم وہا جس میں لخن جن پت ہی اب تک ہم لوگ ایک لاکھ چھ ہزار ایک سو ایک ٹیبلٹ سمارٹ فون جن پت کو اپلبد کروا چکے ہیں ایک بڑی کوج پیوجنا ہے پردان منطری جی کی دیجٹل انڈیا کی سپنے کو ساکار کرنے کا ایک اویان ہے اور اس اویان کے ساتھ جڑتے مجھے پرسنتہ کے انبوتی ہو رہی ہے پوری دنیا اس سمارٹ فون کے پاس جس پرکار کے کارکرم کے ساتھ ہم اس کو جوڑنے جا رہے ہیں اچھے اچھی سنستہ ہم اس کے ساتھ جڑیں گے ہمارے یواؤں کی جیب میں اور ان کے ہاتھ میں پوری دنیا ہوگی اور سمارٹ فون میں ان کے پاس ہر پرکار کے پاٹھ کرم ان کے پاس قید ہوں گے ان کو اس سے جڑنے کا اوثر پرابط ہوگا اس دیسے میں آج ڈاکٹر سکھونتلا مصرا راج کی اپنرواز بشوید دیالے سے جڑے ہوئے ان سب ہی بچوں کو جنہیں آج اس ویدھا پرابط ہو رہی ہے اس کے لئے میں ہردے سے بدھائی دیتا ہوں اپنی سب کام نای دیتا ہوں مجھے وشوید دیالے پردیش سرکار کے آئی ٹی ایلکٹرونکس بیبھاگ کے ساتھ جڑ کر کے روضگی وکاس بیبھاگ کے ساتھ جڑ کر کے ان نئے پراغرام کے ساتھ ان بچوں کو جوڑنے کا کارے کر سکے جس میں آن لائن ایجوگیشن کے ساتھ ساتھ ان بچوں کو کسی پریکسہ کی تیاری کے لئے آن لائن پرپیریشن کی تیاری بھی کرنی ہوگی تو وہاں بھی شوویدہ ان کو اس میں اپلبد ہو سکے اور ساتھ ساتھ اگر کرونا جیسی مہاماری بنی رہتی ہے تو ہم لوگ آن لائن اگجیامنیشن کے لئے بھی ان بچوں کو اس کے ساتھ جوڑ سکے اس پرکار کا ہم بچت کر سکے ہمیں سمیہ کین روپ چلنا ہوگا سمیہ کین روپ چلنے کی تیاری کرنی ہوگی اور سمیہ کین روپ جو بھی چلتا ہے وہاں ہمیشہ اگرنی بھومکہ میں اپنی ایک نئی پیچان بناتا ہے ہمیں پیچھے کی پنگ پر رہ کر کے نہیں ہم اپنے چھتر میں نترت کرتا کی روپ میں آگے بڑھنا ہوگا اور آگے بڑھنے کے لئے صدی اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا اپنے من کی ہین بھانا کو تیار گنا ہوگا یہ ماننا ہوگا ہم اس کارے کو کر سکتے ہیں میں کروں گا اس وشواج کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا اور آپ دیکھیں گے آپ کی مارگ میں جو سول ہیں وہ سول آپ کو پھول بنتے ہوئے نظر آئیں گے اور یاد رکھنا جب بھی آپ چنوٹی کو سویکار کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے وہ سامانے بچے ہوں یا دیبیانگ بچے ہوں ان کے سامنے چنوٹی چنوٹی اس کے ان روپ ہماری رنڈیتی بھی ہونی چاہیے اور اس کے ان روپ ہم سویم کو ڈھالنے کا پریاز بھی کریں گے تو پھر کہیں کوئی سمسیاں ہمارے سامنے بادک نہیں بن سکتی کچھ بھی اسمبھو نہیں بن سکتا آج اتر پریدیس میں ہم لوگوں نے وہی کارے کیا اتر پریدیس پانچ سال پہلے بیمار پریدیس تھا آج دیس کے نمبر دو کے ارتھ بیوستہ بن چکا ہے اتر پریدیس کو دیس کی چھٹی ارتھ بیوستہ بننے میں ستر سال لگے اور ہم نے اتر پریدیس کو مات پانچ ورس میں جس میں سے دو ورس تو کرونا جیسی مہماری سے جوزتے بیتیت کی ہے مات ان پانچ ورس میں ہم اتر پریدیس کو دیس کی نمبر دو کی ارتھ بیوستہ بنا دیئے اچھا سکتی ہونی چاہیے کارے کرنے کی جو ایک مجبوط اچھا سکتی اور ہر چنو تیس جو جنے کی ایک پریورتی ہونی چاہیے وہ ہمیں لنط اور ہمارا مارگ پرسست کرے گی اور اتر پریدیس میں سب سمب ہے اتر پریدیس یہ اتر پریدیس ہے جیس اتر پریدیس میں آج سے پانچ سال پہلے دنگے ہوتے تھے گنڈا گردی ہوتی تھے آج اتر پریدیس میں سرو سانتی ہے سوہارد ہے آج اتر گنڈا گردی کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے ہر ایک تب کا آج بکاس کی مکھے دھارا کے ساتھ جڑ کر کے ایک نئی سوست پرتی 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 ساتھ آگے بڑھ رہا ہے تو ہمارے سکشن سنسطھانوں کو بھی بیش ویدی مہ ویدی سب کو بھی اس سوست پرتی پرتی ساتھ جڑنے کے لئے اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا اتر پردیس اگر ایک فیڑ میں آگے بن سکتے ہیں ہمیں بھی اچھے بشروع دیالے دینے ہوں گے اچھے سکسن سنستان دینے ہوں گے اچھے چکسا سنستان دینے ہوں گے اچھے تقنیقی سنستان دینے ہوں گے اور اتر بردیس میں جو کچھ بھی ہوگا وہ ورڈ کلاس ہوگا اس انکلپ کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا ہوگا اور اس لئے سرکار کے پاس آج کسی پرکار کے سنسادنوں کی کمی نہیں ہے فجل کھرچی کے لئے کوئی پیسہ ہمارے پاس نہیں ہے لیکن ہاں ہر ایک بیکتی کی جررت کو پورا کرنے کے لئے اور اس کی آوسکتہ کے انروپ اس پرکار کے پرچور سنسادن سرکار کے پاس ہیں سرکار اس میں سہیوگ دینا چاہتی ہے سہیوگ کرنا چاہتی ہے آپ کا سہیوگ بھی لینا چاہتی ہے اور اس سہیوگ کے ساتھ ایک ٹیم ور کے ساتھ جب اتر بردیس پچیس کروڑ جنتا بولتی ہے تو پچیس کروڑ کی آواز ایک سور میں اتر بردیس کے وقاص کے لئے جب نکلتی ہے تو اتر بردیس کی طاقت بنتی ہے یہ ہماری سب سے بڑی طاقت ہے یہ ہماری پونچی ہے لوگ بولتے تھے کرونا میں اتنی بڑی آوازی کو کیسے سمح لیں گے میں کہتا تھا ہماری طاقت پچیس کروڑ کی آوازی ہے سب مل کر کے کارے کرے گے تو ہم کرونا آج کو بھی پراست کر دیں گے لوگ کہتے تھے کہ آپ کی ہاں ایک کروڑ پرواسی کامگار اور سرمک واپس آئیں گے کیسے سمح لیں گے میں کہتا تھا اس کی چنتہ آپ کو نہیں کرنی ہے پچیس کروڑ کی آوازی ہے ایک کروڑ اور آ جائے گی کوئی اثر نہیں پڑنے والا ہے کوئی اثر نہیں پڑنے والا ہے کوئی پرواسی کامگار اور سرمک کہیں باہر کے نہیں ہے یہیں یوپی کے ہی رہنے والے ہیں تو اپنے گھر آ رہے ہیں یہ ہمارے لئے ان کی پرتبار اور ان کی سکل کا لاب اٹھانے کا ایک اوسر ہے ہم ان کا سکل میپنگ کریں گے ان کو یہیں کام پہ لگائیں گے لیکن جن لوگوں نے انہیں لاباریس چھوڑا تھا ان پردیسوں میں آج وہاں کے ادیوگ بند ہو گئے وہاں کے کاروبار چرمرا گئے اور اتر پردیس نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا اتر پردیس میں نئے نئے ادیوگ لگ رہے ہیں اتر پردیس میں آج کے دن پر ہمارے پاس اسکل مین پاور کی کوئی کمی نہیں ہے ہمیں پہچاننا ہوگا ہر ایک بیکٹی کے پاس کچھ نہ کچھ چھمتا ہے ایوگیو پرسو ناستی یہی تو ہمارا ساسطر کہتا ہے کچھ بھی ایوگی نہیں ہے ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ گنج ضرور ہے اور اس گنج کو کیسے آگے وڑھانا ہے اس کا اپیوگ کیسے کرنا ہے یہ ہماری سنستھاؤں کو کرنا ہوگا اور اس دن سے آج مجھے آپ کے بیچ میں ہاں پر آ کر کے پسندہ ہوئی